اس برس کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کے ریلیز ہونے والے بارہ گانوں میں سے گلوکار ایلی سیٹھی کے گائے ہوئے پسوڑی گانے نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور باقی سب گانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کوک سٹوڈیو کے بارویں اور آخری گانے گو کو انگریزی اور اردو زبان میں ریلیز کر دیا گیا ہے جس میں آتیف اسلم کے ساتھ عبداللہ صدیقی نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے گو آتیف اسلم کا اسی سیزن کا دوسرا گانا ہے اس سے قبل 23 جنوری کو مومن مستحسن کے ساتھ ان کا پنجابی گانا سجن ڈسنا ریلیز کیا گیا تھا کوک سٹوڈیو سیزن چودہ میں اب تک آتیف اسلم اور مومن مستحسن ہی واحد گلوکار بن گئے جن کے دو دو گانے جاری کیے جا چکے ہیں مومن مستحسن کا دوسرا گانا بے پرواہ رمہ ماہ ساتھ مارچ کو جاری کیا گیا تھا لیکن جو مقبولیت علی سیٹھی کے گانے پسوڑی نے حاصل کی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آسکی اب تک مجموعی طور پر کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کے بارہ گانے ریلیز کیا جا چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر پنجابی زبان کے گانے ہیں جبکہ پہلی بار 18 مارچ کو انگریزی اور اردو میں مکس گانا گو بھی جاری کر دیا گیا ہے گو کی شاعری عبداللہ صدیقی نے زلفکار علی جببار المعروف زلفی کے ساتھ لکھی ہے جبکہ گانے کو کمپوز بھی عبداللہ صدیقی زلفی اور مانو نے کیا ہے گانے کے جاری ہوتے ہی شاعقین نے اس کی تعریفیں کی اور عبداللہ صدیقی سمیت عاطف علی کے انداز اور آواز کو بیس رہا گیا گو سے قبل کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کے گیاروے گانے تھگیاں کو تیرہ مارچ کو قراتل اینڈ بلوچ اور زین زہیب کی آواز میں جاری کیا گیا تھا اسے قبل دیسویں گانے بے پروہ کو مومن امہستحسن کی آواز میں ساتھ مارچ کو جاری کیا گیا تھا بے پروہ سے قبل گزشتہ ماہ اٹھائیس فروری کو کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کے نوے گانے معزز ساریف کو ریلیز کیا گیا تھا جسے میشہ شفیع اور ان کے بھائی فارج شفیع نے گیا تھا معزز ساریف سے قبل اکیس فروری کو کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کا آٹھوہ گانہ پیچھے ہٹ ریلیز کیا گیا تھا جسے جسٹن بی بیز اور حسن رحیم نے گایا تھا اسے قبل کوک سٹوڈیو کے ساتھوے گانے یہ دنیا کو بارہ فروری کو جاری کیا گیا تھا جسے یہ بینڈ قررہ کرم کے شیریخ خٹک نے تلہا انجم اور فارج شفیع کے ساتھ گیا تھا کوک سٹوڈیو کے اب تک کے سب سے مقبول گانے پسوڈی کو آلی سیٹھی اور شائع گل کی آواز میں گزشتہ ماہ ساتھ فروری کو جاری کیا گیا تھا پسوڈی کوک سٹوڈیو کا سب سے زیادہ تیجی سے دس لاکھ بار دیکھا جانے والا پہلا گانہ بھی بنا ہے پسوڈی سے پہلے یکم فروری کو پنجابی زبان کا گانہ نیڑے نیڑے وسڈھولا کو ریلیز کیا گیا تھا جسے دی سوچ بینڈ اور بٹ برادرز نے گایا تھا اس سے قبل گریمی ایوارڈ یافتہ نامزد امریکی پاکستانی گلوکارا عروض آفتاب کی آواز میں مہرم کو 28 جنوری کو جاری کیا گیا تھا اور عروض آفتاب کی گانے سے قبل 23 جنوری کو آتیف اسلام اور مومنہ مستیسن کا گانہ سجن ڈس نبی پنجابی زبان میں ریلیز کیا گیا تھا کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کا دوسرا گانہ کنایاری گزشتہ ماہ 19 جنوری کو ایوابی کیفی خلیل اور عبدالوہب بکٹی کی آواز میں جاری کیا گیا تھا کوک سٹوڈیو کا آغاز 14 جنوری سے عابدہ پربین اور نصیبوں لال کے گانے تو جھوم سے ہوا تھا جسے شائقین نے خوب سے رہا تہاں کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کا سب سے ہٹ گانہ علی سیٹھی کا گایا ہوا پسوڑی ثابت ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا